ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو ہم آپ سے اگلے سوال کرتے رہیں گے ابھی ہم ڈاکٹر رشید صاحب کے پاس بھی آتے ہیں کافی دیر سے خاموش بیٹھے مجھے بتائیں انہوں نے سرسوں کا ذکر کیا کہ ہم سرسوں کے ثروبی کنولا نکال سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کنولا سرسوں کی خردنی تیل میں کیا اہمیت ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارا جو سرسوں ہے وہ ہمارے ملک کی رویتی فصل ہے اور سرسوں جو کنولا جو ہے یہ ہمارے جو سربیتی فصل ہے اسی کی ایک قسم ہے اس قسم میں سہنزانوں نے ایسے کیا کہ دو موزر رضا تھے ایک روسک کے سر ہے جو لمبی چین والا جو فیٹی سر ہے دوسرا گلوکوسنلیٹ ہے جو سلفر کمپونڈ ہے یہ دونوں جنیٹیکلی اس کو ختم کیا پودے سے نکال دیا یعنی کہ یہ نیچرلی اس پودے میں ڈیویلپ ہوتے ہیں وجود تھے اور اس کو انہوں نے نیچرلی طریقے سے اس کو جو نا نکال دیا تو اس کے بعد جو وجود آیا پودا اس کو انہوں نے کنولا کے نام سے مطارف کروایا اچھا کنولا جو ہے نا اگر اس کے یہ چینجز جو اس میں یہ تبدیلی آئی اس کے بعد جو کنولا وجود میں آیا وہ بیسیکلی اب غزائیت کے حساب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ تیل شمار ہوتا ہے پہلے نمبر پہ جو اچھا آئیل استعمال ہم شمار کرتے ہیں وہ ہے اولو آئیل اور دوسرے نمبر پہ ہے کنولا آئیل کنولا آئیل کی خوبی یہ ہے ایک تو یہ خود جائے کا اور زود حضم ہے اور اس میں کوئی موزر اززاک نہیں ہے اچھا اس میں یہ جو ہے نقصان دے چکنائی جو انسانی جسم میں دیر سے حضم ہوتی ہے اس کو کم کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور کلسٹرول کو بھی یہ کم کر سکتی ہے اس میں ایک اور جو فیٹی ایسڈ جو موجود ہوتا ہے وہ ہے امیگا تھری امیگا تھری ایک خاص طرح کا فیٹی ایسڈ ہے جو ہمارے جسم کی فالت و چربی کو نیچرلی طریقے سے نکال دیتا ہے اس خوبیوں کی وجہ سے جو انہا یہ جو انہا دن بہ دن دن دنیا میں مقبول ہوتا جا رہا ہے مجھے بتائے گا کہ ہم ابھی کنولا آئل پہ تو کافی ڈسکشن کر رہے ہیں لیکن ناظرین کے لیے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہماری جو عوام ہیں اس میں اس کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے کیا ان میں یہ اویرنس آ رہی ہے کہ ہمیں کنولا آئل کی طرف موف کرنا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اب وہ والا تیل استعمال کرنا پسند کریں گے جو ان کو سستے میں ملے گا تو آپ اس بارے میں آپ میں سے کون مجھے بتائے گا ناظرین کے لیے جیسے جی پروموٹ کرنے کی بات ہے نی جی مطلب پہلے آپ کو یاد ہو جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ لوگ گی کے دل دادہ تھے وہ دیسی گی عام طور پر استعمال کرتے تھے اور پھر اس میں کیونکہ طاقت وہ سمجھتے تھے کہ جسم کو طاقت زیادہ تھا اس میں کوئی شاک نہیں لیکن اس میں ایک مظہر اجزاء جیسے دارش صاحب نے بتایا کہ کلسٹرول ہوتا ہے جو کہ آج کل میں رکھل ہر دوسرا بندہ جانتا ہے کہ کلسٹرول دل کے لیے بیماری کا باعث بنتا ہے تو ہمارے ہاں اب یہ ہے کہ جو نبتاتی تیل ہیں اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی وہ سورج مکھی کا تیل ہو یا کنولا کا تیل ہو اس میں یہ نہیں ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ کوالیٹی آئل ہے تو ہم نے اپنے عوام کی اچھی صحت کے لیے یا دوسرے لفظوں باز رکھا ہم اس کو کہتے ہیں سافٹ آئل ہے یہ جیسے دارش صاحب نے پہلے ارز کیا کہ ایک تو یہ زود حضم ہے جلدی بارڈی ٹیمپریچر پہ آسانی سے یہ حضم ہو جاتے ہیں دوسرا ان کا جو بریک اپ ہے انرجی دینے کا پراسس وہ بھی بڑا تیز ہے بنسبت دوسرے تیل کے تو اس لیے ہماری جو حکومت ہے یا ادارے ہیں وہ آپ عام اویرنس پیدا کر رہے ہیں پرموٹ کر رہے ہیں کہ آپ گی کی بجائے تیل استعمال کریں اور تیل جب سیلیکٹ کرنا ہو تو وہ بھی اچھا کوالیٹی کا جیسے آلیو آئل ہو گیا کنولا آئل ہو گیا سورج مکھی کا آئل ہو گیا زیتون کا تیل ہو گیا سویبین کا ہو گیا یہ استعمال کریں پام آئل کم سے کم کریں تو وہ زیادہ مناسب ہے لیکن ہمارے ملک میں وہ بھی آ رہا ہے اور وہ خاص طور پر جو گی کی شکل میں ہے وہ اب لوگ کم استعمال کریں اور تیل کی زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اسی کو ہم زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں کچھ تیل ہم خود سے پروڈیوز کر رہے ہیں اور کچھ ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ خردنی تیل کی پیداوار کے لیے پاکستان میں کون سی فصلیں ہیں جو اگائی جا رہی ہیں ابھی جو ہم تقریباً پچیس فیر ساتھ پہلے تو جو ہم ٹوٹل ضرورت کہنا وہ اپنے ملک میں ہم اگا رہے ہیں اور وہ زیادہ تار چار پانچ فصلیں ہیں جن سے آصر ہوتا ہے نمبر وان پہ تو ہے کپاس کپاس ہم اگاتے تو ریشے کے لیے ہیں لیکن اس میں سے بنولا بھی ملتا ہے تو بنولا میں آئل ہوتا ہے وہ تقریباً جو کپاس ہے وہ زیادہ تیرے اکڑ میں لگائی جاتی مثلاً تیس لاکھ اکڑ پہ لگائی جاتی ہے اور اس میں سے ہمارا جو لوکل پروڈکشن ہے اس کا تقریباً سکسٹی سیونٹی پرسنٹ وہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں جو کہ ایک اچھا کھانے کا تیل ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے سورج مکھی کا سورج مکھی یہاں پہ متعارف کرو آئی گئی اور یہ مختلف سالوں میں آٹھ دس لاکھ اکڑ پہ اگائی جا سکتی اس کے ساتھ داکٹر صاحب سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں مجھے بتائے گا کہ پاکستان میں کون سو ایریز ہیں جہاں پہ یہ فصلیں ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائے گا بلکل آپ کو ساتھ اس کے ارز کروں گا کہ سورج مکھی جو ہے وہ زیادہ تار ہمارے سندھ میں اور جو سعودرن پنجاب ہے وہاں بڑی کامیابی کے ساتھ اگائی جاتی ہے اور اس میں ابھی بہت پاکستان میں مثلا رائس ایریہ ہے وہاں بھی اگائی جا سکتی ہے صبح اسراد میں بھی اگائی جا سکتی ہے تو یہ بہت بڑا ایریہ ہے جہاں پہ ہم یہ اگا سکتے ہیں اسی طرح اس کے بعد کنولا سرسوں جیسے ڈا شاہد نے بتایا کہ یہ عام سرسوں کی طرح ہے اس کا بھی خاطرخواہ ایریہ ہمارے پاس موجود ہے چار پانچ لاکھ ایکڑ پہ یہ اگائی جاتی ہے تو اس کو ہم اس کی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں اور اس سے علاقہ بھی اس کے زیر کاش سے زیادہ آ سکتا ہے تو یہ دو اہم فصلیں ہیں جن سے ہم پردن تین حاصل کر سکتے ہیں ڈاکٹر شید صاحب میں آپ کی طرف آوں گی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کنولا ہائیبریڈ ایک قسم ہے اس میں مجھے بتائیں گے کہ اس کی اقسام وہ باقی اقسام سے کیوں اور کتنی بہتر ہے ہائیبریڈ جو ہے کسی بھی فصل میں وہ تقریب جو انا خاص طور پر جو انا میز میز میں اس میں جو انا جو ہائیبریڈ ہے اس کی پیداوار عام بوریٹی سے تقریباً دھوگنی ہے لیکن اس کے سورج مکی میں بھی ایسے ہی ہے جو عام اوپن پولینیٹر یا عام رویٹی جو وریٹیز ہیں اس کی نسبت ہائیبریڈ تقریباً دھوگنی پیداوار دیتا ہے لیکن باقی جو فصلے ہیں اس میں اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ تقریباً فورٹی پرسنٹ تک جادہ جا سکتی ہے یعنی کہ اگر ایک تنا پیداوار کسی کی لیتے ہیں تو آپ اس کو چودہ سو کیجی پر ہیکٹر لے کر جا سکتے ہیں یا پیدا کرتی ہے دوسرے اس کے علاوہ ہائیبریڈ میں کچھ اور خوبییں بھی جو آ جاتی ہیں جب آپ ہائیبریڈ پر ریڈیوز کرتے ہیں یہ اس میں یک نوہ قسم کی برداست آ جاتی ہے یک نوہ پوری فصل ایک ہی ٹائم پر پک جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کو جو نا جو عام دیمیدار کی نسبت جو بڑے فارمر ہیں وہ موسٹلی جو نا ہارویسٹر کمبائنی یوز کرتے ہیں ہارویسٹر کمبائن کے لیے اگر ایک ہی وقت پر فصل پکی ہو تو اس کو کٹائی میں آسانی رہتی ہے اور اس یک نوہ پکنے کی وجہ سے اس میں جو سیڈ گرنے کی تدات ہے وہ بھی کام ہو جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر ہمارے ناظرین جو کنولا کی کاشت میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے آپ کیا تجویز کر رہے ہیں کہ ان کو کیسے اور کن علاقوں میں اور کس وقت میں وہ چیز کاشت کرنے جائے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جو نا یہ ہماری رویتی فصل ہے اور ہمارا جو عام ذمیدار ہے اس فصل کے مطلق سائنس دان سے زیادہ جانتا ہے کیونکہ یہ تقریباً اس علاقے میں صدیوں سے کاشت ہو رہی ہے کنولا پہ جب ہم لیتے ہیں تو کنولا تقریباً ہر اس جگہ پہ کاشت ہو سکتی ہے جہاں پہ ہم عام ہماری جو رویتی اقسام ہیں وہ ہم کاشت کرتے ہیں اس میں جو علاقے شامل ہیں جیسے ہم پوٹوار سے شروع کریں تو راولپنڈی جیلن اس کے بعد اٹک اٹک سے آگے چلے جہاں سرگودہ سیالکوٹ سائیوال بہاولپور مزافرگر اور راجنپور یہ تقریباً وہی علاقے ہیں جہاں پہ ہم سرسوں گروہ کرتے ہیں اس کے علاوہ انڈیبلی ایپی میں بھی یہ جو بڑی آسانی سے خاص طور پہ جو اپر انڈیبلی ایپی ہے خیبر پختن خانہ ہے اس میں دیر سوات باجور ایجنسی کوہات اور ڈیرائی سمیل خان سندھ کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ جو خیر پور ہو گیا سانگڑ سکھر دادو بدین بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں نصیر آباد، دیرہ مراج جمالی، جیل مکسی وغیرہ یہاں پہ بھی یہ کنولا جونا کاسٹ کی جا سکتی ہے ناظرین ابھی ہم ایک بریک پہ جائیں گے اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے کچھ اور گفتگو کرتے ہیں